ناظرین اکرام آج کے دون میں خواجہ سراو کی اکثریت یا تو ہمیں فہاشی کی اڈو میں نظر آئے گی یا سنگلز پر مانگتے ہوئے اور یا کسی ڈانس پارٹی میں مجرہ کرتے ہوئے نظر آئے گی لیکن مارویا ملک پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر نیوز کاسٹر ہیں جنہوں نے ایک کامیاب انسان بن کر باقی خواجہ سراو کے لیے بھی ایک مثال قائم کی مارویا ملک نے زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے کیریئر کا آگاز کیا ناظرین اکرام مارویا ملک انیس سو ستانوے کو لاہور میں پیدا ہوئی ان کے خاندان میں تین بھائی بہن ہیں بچپن میں ان کے سکول میں ان کے ہمجماعتوں نے انہیں خواجہ سراہ ہونے کی وجہ سے بہت تنگ کیا لیکن وہ میٹرک مکمل کرنے میں کامیاب ہوئی میٹرک کے بعد انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور دوسری ٹرانس خواتین کے ساتھ پناہ لی وہ ساری زندگی وکیل یا صحافی بننے کا ہی راتہ رکھتی تھی اپنی ساری زندگی انہوں نے ہر طرح کی بہت سلوکی کا سامنا کیا لیکن وہ اپنا نام بنانے کے لیے اس قدر پرعظم تھی کہ انہوں نے لڑکوں کے کالے سے اپنی دو سالہ انٹرمیڈیٹ کی ڈگری مکمل کی اس دوران انہوں نے ہر قسم کے تبصرے کو نظر انداز کیا ناظرین کرام پنجاب انیورسٹی سہمیت کمیونکیشن میں ڈگری حاصل کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم کو فنڈ دینے کے لیے میک اپ آرٹسٹ کے طور پر کام کیا اس کے بعد انہوں نے کوہن نور نیوز میں نیوز ریڈر کے لیے درخواست دی تین ماہ کی ٹریننگ کے بعد وہ صرف 21 سال کی عمر میں نیوز ریڈر بنی مارچ 2018 میں مارویا ملک پاکستانی میڈیا پر نیوز ریڈر کا کردار ادا کرنے والی پہلی ٹرانس جنڈر بنی اس واقعہ نے میڈیا کی خاصی توجہ حاصل کی میڈیا ریپورٹ کے مطابق وہ لہون میں پاکستان فیشن ڈیزائن کونسل کے فیشن ویک کے لیے ریم پر بیچ چل چکی ہیں وہ پاکستان میں ٹرانس جنڈر کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کرتی ہیں وہ ملازمتوں اور پارلی میٹ میں ٹرانس جنڈر کے ریزرویشن کے لیے بھی مہم چلا رہی ہیں ناظرین کرام مارویا ملک اپنے خیالات میں ترقی پسند ہے اور تمام انسانوں کی برابری پر یقین رکھتی ہیں دیلوجیکل انڈین کے ساتھ باتچیت میں مارویا ملک نے ایک بہت ہی سادہ لیکن مناسب سوال اٹھایا کہ ٹرانس جنڈر کو تیسری جن سے کیوں کہا جاتا ہے وہ کہتی ہیں ٹرانس جنڈر کو تھرڈ جنڈر نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہم بھی ایک عام انسان ہیں یہ بات تو درست ہے کہ کسی بھی ٹرانس جنڈر کو روٹی اور مکھن کمانے کے لیے بینگ مانگنے یا ڈانس شو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ٹرانس جنڈر کو بھی کمائی کے باعظہ ذرائع فراہم کیے جائیں تو وہ بھی کو دوسرے کام نہ کریں کسی کی شناخت کے لیے جن سے کو نہیں بلکہ ہونر کو دیکھنا چاہیے مارویہ ملی کے اس قدم کو عوام نے تسلیم کیا اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ خڑے ہوئے ناظرین اکرام مارویہ ملی کے کیسے قانون پر زور دینا چاہتی ہے جو خاندان کے لیے لازمی بنائے کہ خواجہ سراو کو جائداد میں ان کا حصہ بطور لڑکا یا لڑکی دیا جائے ٹرانس جنڈرز ناچنے اور بینگ مانگنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنا گزارہ پورا کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جب وہ خاندانوں سے دور ہوتے ہیں تو ان کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ بھی نہیں ہوتی مارویہ کا کہنا تھا کہ میرے ٹرانس فرینس کے پاس ماشرز کی دکریہ ہیں لیکن ان کے پاس نوکیاں نہیں ہیں جس کے وجہ سے وہ سرکوں پر آتے ہیں یا فہاشی کی لائن میں آ جاتے ہیں مارویہ ملک اس وقت خواجہ سراو کے حقوق کے لیے پرحضم ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام میں پچاس ہزار کے قریب خواجہ سراو ہیں مارویہ ملک نے ایک باعظر شعبہ اختیار کر گئے ان پچاس ہزار خواجہ سراو کے لیے کامیابی کے راستے کھول لیے ہیں تو ناظرین کے رام آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل انفرمیشنل پوائنٹس ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ اپنے فیورٹ اداکاروں کے بارے میں اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کو ضرور ویزٹ کریں جس کا لیکھ دسکرپشن میں موجود ہے